میری راہے میں جو نیب کے کیسز تھے انڈر ٹرائل اس ترمیم کے بعد اس قانون سازی کے بعد دے ویل بی ایفیکٹڈ آلماسٹ آل کیسز ویل بی ایفیکٹڈ ان میں سے اسی فیصد کیس منتقل ہو جائیں گے نیب کوٹ سے دیگر کوٹس کی طرف جو کہ ان کی مراد تھی اور کچھ کیسز جو ہیں وہ واپس منتقل کر دیے جائیں گے نیب کو یہ ان کا اوجیکٹف تھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایمنڈمنٹ کی ہے کچھ ایسے سیکشنز میں جو ڈیل کرتے ہیں بینک ٹرانزیکشنز کے ساتھ سیکشن نائن ایف کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ ہمارا وزیر آزم ہے شباز شریف صاحب ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے اس ایمنڈمنٹ کے نائن سب سیکشن اے فائف اسی طرح جو ترمین کی گئی ہے سیکشن فورٹین میں اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہوں گے جناب نواز شریف صاحب کیونکہ اس میں جو منی ٹریل کی رسپونسیبیلٹی ہے جو کہ اکیوز کو دینی ہوتی تھی وہ اب ختم کر دی گئی ہے تو یہ کلیر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ترمین کن کو بینیفیٹ کرنے کیلئے اور کن کی خواہش کے مطابق کی گئی ہے آگے چلیے ساتھوہ نکتہ میرا ہے کہ انہوں نے جو بینامی ہے اس کی ڈیفنیشن میں تبدیلی دیا ہے اور اس سے بھی وہ کیسز داثر ہونے کے امکانات اب ہیں اگلی بات تو میں کہنا چاہوں گا جو ایوڈنس اکوائر کی جاتی تھی باہر سے وہ اب نیب کے کیسز کے لیے کارامت نہیں ہوگی اس کے بینیفیشری کون ہوں گے ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے جتنے منی لانڈرنگ کیسز ہیں اور ایسٹس ابروڈ جس کا کوئی منی ٹریل نہیں دے سکتے ان کیسز کو متاثر کیا گیا ہے اس ترمیم کے ذریعے اسی طرح جو انہوں نے پرویجن تھی ایک انکوائری اور ایلیگل ایشونس اف ایساروڈ کے ذریعے بھی دو لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے اب انہوں نے اس ترمیم کے تحت چاہے بدنیتی پہ بھی کیوں نہ ہو ببری ایساروڈ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ختم کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمن نیپ کا اختیار تھا گرفتاری کا انہوں نے ایسی شرائط اور ایسی پری کنڈیشنز آیت کر دی ہیں کہ چیئرمن پریکٹیکلی بے اختیار ہو گیا ہے کسی کو گرفتار کرنے میں اب اس کے پاس وہ اختیار نہیں رہا